اگر آپ یہ کام نہیں کرتے پھر میرے پاکستان کے لاکھ اور کروڑوں لوگوں کو راستہ دے ہم جانا چاہتے ہیں غزہ کو بچانے کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں پلسطین کو بچانے کے لیے ہم اپنی جانوں کو نچاور کرنا چاہتے ہیں ہم اس راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے راستے میں بھی نکاوٹ بنتے ہیں اور خود بھی کوئی قدم نہیں اٹھاتے پھر ہم سمجھیں گے کہ غزہ اور اسرائیل کی اس مقابلے میں آپ نے خاموشی اختیار کر کے یہودیوں کا ساتھ دیا اسرائیلوں کا ساتھ دیا امریکیوں کا ساتھ دیا نمضان المبارک کے ستائل سوئی دن جمعہ تلویدہ کو ہم نے ملک پر سے امریکی سپارت خانہ کے طرف تمہارا اعلیٰ ہے اور ملین 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 لوگوں کو ساتھ دائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اس وقت جو ظلم کی انتہا ہے کہ پوری جو مغربی ممالک ہیں اس میں ایک فورم پہ ہیں اور تمام حکمران جو ہیں وہ بلکل خاموش ہیں اور اس سے تکلیف زدہ بات یہ ہے کہ مسلم امہ کے حکمران بھی خاموش ہیں دنیا میں انسانی حقوق کے جتنے بھی قوانین ہیں جلیوہ کنونشن ہے ہمیننٹرین لوہ ہے لیکن ان تمام قوانین کو پہمال کر کے وہاں کے بچوں کو وہاں کی خواتین کو وہاں کے پوڑوں کو وہ سلسل زم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو اتنی پاور دی ہے کہ وہ اس پاور کے استعمال کے ساتھ اور صحیح استعمال کے ساتھ اور ایک جہاد کر سکتے ہیں اور وہ فلسطینی بہنبائیوں کو ان چور لٹے رہے اور غاسبوں کے مدد کے بغیر آزاد کروا سکتے ہیں اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حمد دی ہے حوصلہ دیا اور اتنی پاور دیا موسیقی